السلام علیکم ویلکم ٹو ویسٹوڈی ٹیسٹ چینل میڈیکل ٹیسٹ آرمی میں پاکستانی ایر فورس میں اور پاک نیوی میں ان میں کیا پر ہے کیا ہوتا ہے یہ آج میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ جی ڈی پی کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا آئیس سکس بائی سکس ہونے چاہیے کیونکہ جی ڈی پی میں آئی سیٹ پر کوئی کمپورائز نہیں ہوتا اس کے دیوے جتنے بھی کمیشن ہے فی میل آنگ کورس ہے گرو جی ویڈ کورس ہے ڈائریک شایٹ سروس کمیشن ہے نیوی میں ہے ان سب ٹیس میں آپ کو آئی سیٹ کا رہایت مل جاتی ہے لیکن اس میں آپ کو کوئی رہایت نہیں ملیں گی اب جو بھی بچہ میڈیکل کے لئے جا رہا ہے بچہ ہے یا بچی ہے یہ ذہن میں رکھے کہ سب سے پہلے ان کی ہائیٹ چک کیے جائیں گے آپ کی ہائیٹ جو ہے اور ہفرا فرف ہونے چاہیے لڑکی جو کے لئے فائی فٹ یا فائی فٹ سے زیادہ اگر آپ کی ہائیٹ مناسب ہوگی تب آپ کا ویڈ چک کیا جائیں گا ویڈ جو ہے وہ ماس انڈکس کے ہونے چاہیے باڈی ماس انڈکس کے باڈی ماس انڈکس کیا ہے اور میں آپ کو ایک اور آلہ حدہ ویڈیو میں بتاؤں گا تفصیل سے سمپلی آپ کے ہائیٹ کے مطابق ویٹ ہونے چاہیے اور نیمے کا ویڈیو آپ آلہ حدہ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی چیسٹ چک کیے جائیں گے آپ کی جو چیسٹ ہے اوہو سینٹ ایٹ ہونے چاہیے اس کے بعد آپ اپنی بدن کو ساب سترا رکھیں بلکل سپائی کا حیث حیل رکھیں کیونکہ میڈیکل میں افیسر ہوتے ہیں اور آپ کی سپائی بلکل کرتے ہیں تو اس لئے آپ اپنے بدن کو ضروری باروں سے بھی ساب کریں اور سپائی کا حیث حیل رکھیں اس کے بعد آپ کے ہاتھ پاؤ اور ایرے چکیے جاتے ہیں سینہ چک کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ تو انٹرکٹس میں بہت چک نہیں کرتا لیکن آپ کا جب پائنل ایسیس بی سے ریکمینڈ ہو جائے تو پھر آپ کا پائنل میڈیکل ہوگا پائنل میڈیکل واقعی بہت ساحت میڈیکل ہوتا ہے اس ایمج میں بڑے بڑے افسر ہوتے ہیں وہ کرواتے تو اس لئے آپ سپائی کا حاصل رکھیں اور انہوں پر توقع رکھیں تینکس پاروچی